کامل ہوم کوکنگ میں آپ کو خوش شامدید جی ویورز اسلام علیکم اسی می چینل کامل ہوم کوکنگ ویلکم بیک تو می یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک تھاک ہوں گے اور بہت مزے میں ہوں گے جی ویورز آج ہم بنائیں گے بریڈ کرم کیسے بنایا جاتا ہے گھر پر وہ بھی ایزی طریقے سے بریڈ کرم یوز کس لیے کیا جاتا ہے جی ویورز اگر آپ نے کسی بھی چیز میں کرنچ لانا ہو اگر آپ نے چکن کو کرنچی بنانا ہو تو اس کے لیے ہمیں بریڈ کرم کی ضرورت پڑتی ہے اگر آپ نے شامی یا آلو کے کباب ہے ان میں کرنچی پیدا کرنی ہے تو آپ کو کرمز کی ضرورت پڑتی ہے جی ویورز آپ لوگ جانتے ہی ہیں بریڈ چاہیے ہم لوگوں کو اس کو ہم نے توے کے اوپر سیکھنا ہے بریڈ کے اوپر والے حصے یا نیچے والے حصے ہم لوگ یوز نہیں کرتے تو اس کو ہم کرمز کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ فریش بریڈ کی کرمز بھی بنانا چاہیں تو وہ بھی بلکل ایسے ہی بنتے ہیں کی ویورز توے کے اوپر رکھ کر ہم نے اس کو سیکھ لیا ہے اور یہ اس طرح اکڑ جائے گا جس طرح کے رس وغیرہ ہوتے ہیں اس کو ہم نے چوپر میں ڈال کر اچھے سے چوپ کر لینا ہے جیسے کہ ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ چوپ کرنے کے بعد بہت ہی بریگ اور کرمز کی شیپ میں بن کر تیار ہو جائے گا اس کے علاوہ آپ رس وغیرہ جو ہیں اس کو بھی کرمز کے لیے استعمال کر سکتے ہیں رس کو بھی ڈال کر چوپر میں چوپ کر سکتے ہیں وہ بھی آپ کا ایزے کرمز کے طور پر بن جائے گا لیکن بریڈ کا بنا رہے ہیں بریڈ کرمز ہیں تو بریڈ کے ہم بنائیں گے اس کو اچھے سے چوپ کر لیا ہے میں نے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کی ہم لوگوں کے کرمز بن کے تیار ہو گئے ہیں آپ اس کو سٹور کر سکتے ہیں سٹور کرنے کے بعد آپ دوبارہ اس کو نکال کر استعمال کر سکتے ہیں ہوم میڈ ہم لوگوں کے بریڈ کرمز بن گئے ہیں آپ اس کو لازمی بنا کر ٹرائے کریں اس سے جو بھی آپ کی فرائے والی چیزیں ہیں ان میں بہت ہی زیادہ کرنچی فلیور آ جاتا ہے آپ بھی کوئی بھی فرائے چیز کرنی ہے تو اس کو کرمز کے ساتھ کر کے کوٹنگ اور پھر آپ فرائے کریں تو یہ آپ کے بہت ہی زیادہ کرنچی بن کر تیار ہو جائیں گی جی ویورز کیسے لگی آپ کو آج کی میری بریڈ کرمز کی ریسپی بہت ہی ایزی ہے آپ بھی گھر پر بنائیں اور اپنی جتنے بھی سنیکس وغیرہ ہیں ان میں استعمال کریں سٹور کر کے رکھ لیں آپ اس کو یہ حراب نہیں ہوتے تینکیو سو مچ فر ووچنگ می چینل کیسے لگی آپ کو آج کی میری ویڈیو ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اور میری نیکسٹ آنے والی ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں آپ کے سپورٹ کی بہت ضرورت ہے تینکیو سو مچ دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ